بسم اللہ الرحمن الرحیم قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی سوک کے ختم ہو جائے گا رک جاؤ اتنی درخت ابھی اور دیں گے اتنی سمندروں کو پانی سے پھر بھریں گے پھر یہ سوک جائیں گے پھر قلم ٹوٹ جائیں گے تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گے یقین مانو یقین کرو حالتِ نظہ پر کافر بھی اس بات کو مانے گا مسلمان بھی اس بات کو مانے گا سب مانیں گے مانیں گے اللہ سے بتاہی ہاں مانیں گے فیرون جیسے انا ربکم الاعلا جس نے اپنے آپ کو بولا انا ربکم الاعلا میرے سے بڑا رب کوئی نہیں شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اپے بدبخت رب ہونے کا دعوت میں نے نہیں کیا تو کہاں سے کر بیٹھا ہاں تو بہت بڑی شئے ہے تو کہتا ہے ہاں کر تو گیا اب کیا کرو بہنے دو کانے نہیں ایسا بھی نہ کر ہاں کہیں بچی نہ جائے تو ایسا بھی نہ کر اب تو کر لیا انہیں تو زلیل ہوگا تو کہنے لگا کیا میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے کہاں ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی ماننے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے تو فیرون فیرون جیسے جابر نے بھی جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اس کی جان لینے کے لیے تو کیا بولا آمن تُ برب موسیٰ غارون میں موسیٰ غارون کیا رب پر ایمان لاتا یہاں ایک عجیب بات ذہن میں کہ ابو جہل جب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کوئی کون اس کی گردن لے کر آئے گا تو عبداللہ من مسود کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں جب گئے ادھر جا کر دیکھا تو نیچے پڑا ہوتا تو عبداللہ من مسود سے اپنا جو پیر ہے نا وہ اس کی گردن پر یہاں رکھا یہاں رکھ کے دبایا تو عبداللہ من مسود سے کہنے لگا ابے وہ بکریاں جرانے والے بڑی اونچی جگہ پیر رکھ رہے تھا تو عبداللہ من مسود نے کہا تجھے تیری اکڑا بھی بھی نہیں گئی یہ نہیں تو جا رہے دنیا سے تیری اکڑا نہیں گئی ابھی تک کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا کہا جنگ جیت اللہ اور اس کے اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اس کے حامیوں کو فتح عطا فرمائی اور تیرے جیسے اپنے دشمن کو ظلیل کیا تو آگے سے کیا کہتا ہے کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جا کر ان کو بتا دو جتنی نفرت میں ان سے پہلے کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا مانا نہیں ہوں میں اور ہاں جب میری گردن کاٹو تھوڑی نیچے سے کاٹو تاکہ پتا جلے کسی سردار کی گردن دی اکڑ دیکھو کتنی تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا فیرون موسیٰ کے فیرون سے بھی زیادہ سخت تھا اللہ معاف کریں یہ تقبر اتنی خطرناک چیز ہے میرا فیرون موسیٰ کے فیرون سے موسیٰ کے فیرون نے جب فرشدوں کو اترتے دیکھا اور یہ میرا فیرون دیکھو آخر وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے تو میرے دوستو حالتِ نزا پر تو سب مانیں گے اللہ کو حالتِ نزا پر سب مان جائیں گے ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انہا ہو قرن یا اللہ دیکھ لیا سن لیا سمجھ لیا ایک چانس اور دیں آپ سیکھ لیں اور کوئی چانس نہیں تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو مزید اس بہی بیانات لیے ہمارا یوٹیو کیا ایمان یا اپنیو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں مت موسیقی